بارش کے ساتھ ہی پسو نے کھانا کم پانی کم پینا کر دیا ہے اب کیا کریں بہت اس طرح کمینٹس آ رہیں گے سر بارش کا موسم جیسے سٹارٹ ہوا ویدر چینج ہوا پسو نے ایک تو کھانا کم کر دیا ہے پانی بھی کم کر دیا ہے یعنی پانی کم پینا کر دیا ہے جس کی وجہ سے دودھ دینے والے پسو ہیں ان میں دودھ کی ماترہ بھی ڈاؤن ہو گئی ہے اب کیا کریں اور ساتھ میں پسو درے درے کمجور بھی ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے بینہ کسی انجیکشن کے آپ اپنے گھر پر اپنے پسو میں ایدی اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے تو آپ آسان اسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا وہ ایدی آپ دیں گے تو آپ 100% تک آپ اپنے پسو کو آرام سے ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں کس طرح کی دکت ہے کس طرح کی سمٹمز ساتھ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ کو بیٹری ڈیل دیکھنے کو ملے گا ویڈیو ضرور لمبی ہوگی لیکن اس کی پوری میں دیکھنا آپ پورا ایک نئے چینل بھی نئے آئے ہیں یا پہلی پر جوڑے ہیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آلوالا بسند بھائیں آپ کو پتائے گی چینل بھر صحیح سٹیک اور سائنٹیفک میتر سے آپ کو جان کر دی جاتی ہے تو اس چینل کی ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پشو پالک ہے یا ویٹینین ہے ان کے ساتھ سیر ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو آتی ہے لائک کر دیا کریں تاکہ میں زیادہ موٹیویٹ ہوں دیکھو بارس کا موسم جیسے سٹارٹ ہوتا ہے یا مانسون کا موسم آتا ہے یا ویدر چینج ہوتا ہے تو اس طرح کی کیس کے اندر پشو میں اس طرح کی دکھتے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک تو پشو کھانا کم کر دیتا ہے یا کھانا کم کھاتا ہے جو گالی کم کر دیتا ہے ساتھ میں پشو پانی بھی کم پینا سٹارٹ کر دیتا ہے اس طرح کی دکھتے دیکھنے کو ملتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پشو کیا ہے کہ ایدیاب اسے جو بھی کھلاتے پلاتے ہیں وہاں پروپر کھاتا نہیں ہے لیکن کئی پرشوں ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ایدی آپ دے رہے ہیں وہ کھا تو لیتے ہیں سب کچھ لیکن پرشوں کے شریر پر لگ نہیں پاتا ہے یعنی اور ساتھ میں پرشوں کا جو ڈائیجیسن ہے وہ صحیح نہیں رہ پاتا ہے بارس کے موسم کے اندر تو اس طرح کی کیس کے اندر بھی آپ ان کا اپیو کر سکتے ہیں یا ادھر کوئی عدیقت ہو جائے تو بھی آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے اپیو کیا کرنا ہے دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بارس کا موسم اس طرح کے اندر آپ کو ایک بولس اس طرح سے آپ اس کا اپیو کرنا ہے ڈی ورمنگ کے طور پر جس طرح سے ہی ہائی ٹیک ٹیبلیٹ آتی ہے جس پرکار چاہی ویر بے کی ہے جس کے اندر سالٹ ہے آئی ورمیکٹین تو یہ ہائی ٹیبلیٹ کا اپیو آپ اپنے پرشوں میں کروا سکتے ہیں بہت اچھا ریزلٹ آپ کے پرشوں میں دیکھیں دو بڑے پرشوں ہیں ان میں آپ یہ ایک ٹیبلیٹ سو بے کھالی پیٹ دے دیں یہ کیا کرتی ہے کہ انٹرنل پیرا سائٹ کو بھی کل کرتی ہے ساتھ میں اکسٹرنل ہیں بارس کا موسم کی وجہ سے اس میں بھی یہ دکت ہو گئی ہے تو بھی یہ کنٹرول کرتی ہے رہی بات یہ ٹیبلیٹ آپ کا چاہے پرشوں پرگنٹ ہو نو نو سبی طرح یہ پرشوں کے لیے سیپ ٹیبلیٹ ہے یعنی پرگنٹ جی سیپ ٹیبلیٹ ہے تو یہ ایک ٹیبلیٹ آپ اپنے پرشوں کو صبح صبح خالی پیٹ اپنے پرشوں کو دے دیں یہ دینے کے بعد میں دو سے تین گھنٹے تک آپ اس پرشوں کو کچھ کھلانا پیلانا نہیں ہے اس کے بعد میں آپ اپنے پرشوں کو دے سکتے ہیں یہ دی آپ کو اچھا رجے لینا ہے تو آپ یہ ایک ٹیبلیٹ کا ضرور پیو کرنا ہے اس طرح کے ویدر کے اندر پشوں میں اس طرح کی دکت ہو جاتی ہے یا آپ کے پشوں میں جس پرکار سے پیٹ بڑھ جاتا ہے پیٹ نیچے لٹک جاتا ہے یا پشوں ادر کوئی چیزیں کھاتا ہے کھانے کے ساتھ تو بھی آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے دیکھو یہ دی آپ اپنے پشوں کو یہ تو دینی دینی ہے لیکن یہ آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے پشوں کو جو بھی بانٹ یا دانہ میسنگ دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ اسے نمک ضرور ایڈ کرنا ہے اسے پانی کے ساتھ ہی دینی نمک نہیں لے رہا ہے تو جو بھی بانٹ دانہ میسنگ دے رہے ہیں اس میں آپ پر ڈے بیس گرام نمک پشوں کو دینا ہے اس بات کا دیان میں رکھنا ہے نمک کیا کرتا ہے کہ پشوں کے ڈائیجیسن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے پشوں کے سریم جو لار بناتا ہے جس سے پشوں پروپر جوگالی نکالتا ہے تو اس سے آپ اپنے پشوں میں ادر بھی بہت زیادہ کام کرتا ہے پشوں کی جو نمک حالانی نمک کیا کا کام کرتا ہے میری چینل پر یوڈیو بنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے پشوں کو نمک ضرور ایڈ کر کے پشوں کو دینا ہے بارس کا موسم سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس طرح کی ویدر میں جو بھی بانٹ یا دانہ میسنگ دے رہے ہیں محمد اپنے پشوں کو بھی بیایا ہے تو نمک کون میں سکتے ہیں سندھ اپنے پشوں کو جرور بانٹ یا دانہ میسن کے ساتھ ترکے ہاں دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جیسے بیدر چین ہے بیدر چین ہونے کے ساتھ ساتھ پشوں میں کیا ہوتا ہے کی پشوں اسٹریس میں چلا جاتا ہے سب سے زیادہ تک دیکھتے ہوتی ہیں کہ بارس کا موسم آتے ہی پسو ایک تو اسٹریس میں چلا جاتا ہے تناو میں چلا جاتا ہے کئی پر اسٹریس میں چلے جانے کی کارن پسو پروپر جھوگالی نہیں کرتا ہے سوست رہتا ہے دیکھو کوئی بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اس کا پورا کارن اور نیوارن دیکھ کر کہ آپ کو کوئی دوا یا لیکویڈ یا پاوڈر یا بولا سن کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کے پسو میں نقصہ نہ کریں بیٹری جیل دے تو اس کے لئے اسٹریس بہت زیادہ ضروری ہے اسٹریس کے اندر پسو کھانا پینا کم کر دیتا ہے اسٹریس کے لئے آپ کو کچھ اس طرح کا ایسا لیکویڈ لینا چاہیے جو کیسٹریس کو بھی دور کریں ساتھ میں پسو کی کیا ہے کہ جیسے بھوک بڑھائے کمجوری دور کریں پسو پروپر کھائے اور ساتھ میں لیور کا بھی کام کریں یعنی لیور کو بھی مضبوط رکھیں اس طرح کا آپ کو ایک لیکویڈ کا اپیوگ کرنا ہے جو سبی طرح کے کام کریں اس طرح کی لیکویڈ کے لئے آپ جس طرح سے کیرس کا آتا ہے ڈوز لیو پھورک بہت بیسٹ اور بیٹر ریزلٹ آپ کے پسو میں دیتا ہے آپ ضرور آپ اپنے پسو پروپر کریں دیکھو کوئی بھی دوا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوں ہمیں کسی کا ایڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بیٹر ریزلٹ مل رہا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ڈوز لیو پھورک لیکویڈ آتا ہے اس کا اپیوگ آپ اپنے پسو میں ضرور کروائیں بڑے پسو میں آپ بڑے پسو میں آپ پچاس ایمل صبح اور پچاس ایمل شیام آپ کو یہ ضرور ڈوز لیو پھورٹ آپ اپنے پسو کو دینا ہے یہ دی آپ کو اچھا ریزلٹ پسو میں لینا ہے کوئی بھی نقصان آپ کے پسو میں نہیں کرے گی بھوک بڑھائے گی کمزوری دور کرے گی لیور سے سمدید کوئی دکت ہو گئی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرے گی ساتھ میں اسٹریس سے بچائے گی یہ دی آپ کے پسو اسٹریس میں آگیا ہے زیادہ بارس کی وجہ سے بارس کے موسم میں یہ دی پسو رہتا ہے اس کے وجہ سے ادھر بھی آپ کے پسو میٹابولیزم سے سمدید کوئی دکت ہے اس کو یہ کنٹرول کرنے کا کام کرے گی تو آپ اس اسٹریس میں دوزلی فورٹ آتا ہے اس کا اپیوگ آپ اپنے پسو میں پچاس ایمیل سیام لگاتار پانچ دن آپ اپنے پسو میں کریں یہ دی آپ کو اچھا ریزل لینا ہے بھوک بھی بڑھائے گی اور ادھر آپ کے پسو میں جیسے پیاس نہیں کر لگ رہی ہے تو اس کو بھی دور کرے گی اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈائیجیسن یکت ایک پاوڈر آپ اپنے پسو کے لیے ضرور کرنا ہے جو یہ پسو کا ڈائیجیسن کو پروپر رکھے آپ ڈائیجیسن کے لیے آپ اس کے لیے اچھا پاوڈر لیں جس سے کہے کہ آپ کے پسو کی بھوک بڑھانے میں جو پسو کو پیاس نہیں لگ رہی ہے پسو پرچور ماترہ میں پانی پیئے یہ بہت زیادہ ضروری ہے پانی بھی پیے گا پسو پرچور ماترہ میں پانی پیے گا کھائے گا پیے گا تو پسو میں دودھ کی ماترہ بڑھے گی اور ساتھ میں پسو سیپ رہے گا تو اس کے لیے آپ جس طرح سے یہ پاوڈر آتا ہے جس پرکار سے اینیمکس کا ڈائیجیسن پاوڈر یہ ڈائیجیسن پاوڈر آپ اپنے پسو میں پیو کر سکتے ہیں یہ کیا کرنا ہے کہ 50 گرام آپ اپنے پسو کو پرڈے کے ساتھ سے یعنی 50 گرام پرڈے جو بھی بانٹ یا دانہ میسن دے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ مکس کر کے آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں ہی دی آپ روجنا دے رہے ہیں پرڈے کے ساتھ سے دے رہے ہیں تو 15 گرام سے لے کر کے 20 گرام پرڈے بانٹ یا دانہ میسن کے ساتھ مکس کر کے آپ اپنے پسو کو کھلا دیں میں خیرا ہوں کہ آپ کے پسو کی بھوک پیاس یا در کوئی دکت ہے میٹابولیز سے سمدید یا در کوئی پیٹ سے سمدید کوئی بھی بیماری ہو گئی ہے ان سبھی میں یہ پاوڈر اچھا ریجل دیتا ہے جو کہ آپ کے پسو کے لیے سبھی یہ لگاتار کینٹینٹیوٹی آپ اپنے پسو کو دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہے یہ دیکھت آپ کے پسو میں ہے تو اسے 50 گرام پرڈے کے ساتھ سے جیسے میں نے بتایا گی لگاتار آپ اپنے پسو کو 6 دن 8 دن 10 دن دے سکتے ہیں یہ تین چیزیں جو میں نے بتائیں کیا کیا بتائیں ایک تو آپ کو ہائی ٹیک جو ٹیبلیٹ آتی ہے ڈوز لیو جو لیکیوڈ آتا ہے ڈائی جا میکس پاوڈر آتا ہے ان تینوں کا اپیوک کریں اچھا ریزلٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ پریہنسی پسو کے لیے بھی سیف ہے کوئی بھی نقصان آپ کے پسو میں نہیں تو ایڈی جیتنا اس کا شیئر کریں اسی طرح سے ایڈی دیکھتے رہیں اسی طرح سے آپ میرے کو پیار دیتے رہیں تھانکس دھنیو